سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم حارس سویل نے ناگدین کو جواب دے دیا ہے حارس سویل نے جنوبی افریقے کے خلاف شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے بلے سے ناگدین کے مو بند کرتی ہے مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حضب روایت تمام دوستوں سے بس ایکی درخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں قومی کرکٹیم کے بلے بعد حارس سویل نے ایک بار پر اپنے انتخاب کو درست ثابت کرتے ہوئے ناگدین کے مو بند کر دیا حارس سویل نے نہ صرف اپنے سینئر ساتھی کے بیان کو اپنی بیٹنگ سے غلط ثابت کیا بلکہ شیئر ملک کا والکب بھی ختم کر دیا جنوبی افریقے کے خلاف میچ میں حارس سویل نے کلاسیکل بیٹنگ کی اور 69 گیندر پر نواز سیرنس کی شاندار انکس کے لئے جس میں تین چکے اور نو چھوکے شامل تھے ان کے سٹروک کو دیکھ کر لارڈز میں تماشایوں نے برپور داد دی سابق ٹریس آل راؤنڈر عبد الرزاق نے چند دن پہلے کہا تھا کہ حارس سویل ونڈے کرکٹ کے بیٹسمن ہی نہیں انہیں والکب کے لئے پاکستانی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا حارس سویل کو والکب کے تین میچوں میں باہر بیٹانا حیران کنٹا 2018 سے انہوں نے پاکستان کے لئے سفتریالی سرنز ترپن کی عوصہ سے بنائے جس میں دو سینچریہ بھی شامل تھی پاکستانی ٹیم میں میڈل آرڈر بیٹنگ لائن کئی ماہ سے مشکلات سے دو چار ہے اور سلیکشن کمیٹی عزمودہ اور عمر رسیدہ کلالیوں کو کلا کر نوجوان کرکٹر پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے حارس سویل کو ٹرین برج میں 70 کے خلاف میچ کلایا گیا تھا جس میں انہوں نے 8 رنگ بنایے تھے لیکن اس کے بعد شعب ملک ٹیم میں آگئے اور حارس سویل کو مسلسل باہر بیٹنا پڑا اور سٹلے اور بارت کی اخلاف دو میچوں میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہونے پر شعب ملک کو خراب بیٹنگ فارم کی وجہ سے ڈراب کیا گیا شعب ملک نے ورلکپ میچ میں جس طرح کی کرکردگی دکھائی ہے اس کے بعد پاکستان کی ٹی ٹوینٹی میں بھی ان کی جگہ مشکل دکھائی دے رہی ہے اگلے سال پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلکپ کیلنا ہے پاکستان اس وقت ٹی ٹوینٹی کی نمبر ون ٹیم ہے سنتیس سالہ شعب ملک ٹی ٹوینٹی ورلکپ کیل کر کرکٹ کو خیر بات کینا چاہتے تھے بائیس سال سے پاکستان کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ کیلنے والے شعب ملک اس وقت کرزگیل کے بعد دنیا کے دوسرے سینئر ترین کرکٹر ہے جنہیں انیس س ستانوے میں انٹرنیشنل کرکٹ شروع کی تھی تاہم ونڈے کیریل اب شعب ملک کا ایسا لگ رہا ہے کہ اختتام پذیر ہو چکا ہے یاد رہے کہ چند دن پہلے عبدالرزاق نے ہارس سیل کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ہارس سیل ونڈے کے کرکٹر ہی نہیں ہے ہارس سیل تو ٹیس کرکٹر ہے انہیں کلانہ ہی نہیں چاہیے تھا جس کے جواب میں ہارس سیل نے ساؤدہ افریقے کے خلاف شاندار اور جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ان سلگیندوں پر نواسی رنس سکور کر کے عبدالرزاق کو اپنے بلے سے جواب دے دیا تاہم بات اگر عبدالرزاق کو بھی اپنا بیان تبدیل کرنا پڑا اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم ایسے ہی بیٹسمنٹوں کی ضرورت ہے جس طرح ہارس سیل کے لئے تو دوستیت یہ ہارس سیل کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی یوگیس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹ سبوکس میں ضرور دیں